اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ العمران میں آیت نمبر 179 سے آیت نمبر 184 تک سولہ آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلَحْيَاءٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں ان کے رب کے یہاں روزی دی جاتی ہے فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللَّهَ خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو کچھ اللہ نے اپنے فغل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں اور ان مؤمنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَعَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُّ عَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل عطا ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں اور بے شک اللہ مؤمنوں کا عجر زائے نہیں کرتا يَسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا عَسَابَهُمْ الْقَرْحِ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُ وَاتَّقَوْا عَجْرٌ عَظِيمٌ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے اَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ انہی سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے پس تم ان سے ڈرو تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضُوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٌ پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے پس تم ان سے نہ ڈرو اور سے مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو اور اے نبی جو لوگ کفر میں تیزی دکھاتے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کو غمناک نہ کریں بے شک وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدل کفر خرید لیا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ ہم انہیں جو ڈھیل دیتے ہیں وہ ان کے لئے بہتر ہے ہم تو انہیں صرف اس لئے ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں اور ان کے لئے رسوہ کرنے والا عذاب ہے مَا کَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا کَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ عَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم ہو یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تم پر غیب ظاہر کرے لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی باتیں بتانے کے لئے چن لیتا ہے پس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر اور اگر تم ایمان لاؤگے اور پرہزگاری اختیار کروگے تو تمہارے لئے بہت بڑا عجر ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرَ اللَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِنْ رَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے اور وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں تو وہ اس بخل کو اپنے لئے ہرگز بہتر نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لئے بہت برا ہے جس مال میں انہوں نے کنجوسی کی قیامت کے دن اسی سے انہیں توق پہنائے جائیں گے اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں یقیناً ان کی یہ بات ہم لکھ لیں گے اور جو وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے آمال نامے میں درج ہے اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے اب جلانے والے عذاب کو چکھو ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِكُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَلَّا مِنْ لِلْعَبِيدِ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ أَهِدَ إِلَيْنَا اللَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارِ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُلٌ مِّنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول کھلی نشانیاں اور وہ موجزہ بھی لے کر آئے جس کا تم کہہ رہے ہو پھر تم نے انہیں کیوں قتل کر ڈالا اگر تم سچے ہو فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ قُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُورِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ اے نبی پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تھے جو کھلی نشانیاں صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ البران سورہ نمبر تین میں آیت نمبر 179 سے آیت نمبر 184 تک سولہ آیتیں سنی ہیں اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے شہدہ کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی پھر اسی طریقے سے بخل کی مضمت جو لوگ بخیلی کر رہے ہیں اس کی مضمت کی گئی اور مشرقوں کے لئے وعید ہے پھر اسی طرح یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی اس کا بھی تذکرہ ہے آئیے سب سے پہلے لیتے ہیں آیت نمبر 179 سے آیت نمبر 171 تک 169 سے 171 تک شہدہ کی فضیلت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلَا حِيَاءُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں تم اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس ان کو روزی دی جاتی ہے جیسے لوگ زندہ ہیں تو یہ جواب صحیح نہیں ہے کہاں زندہ ہے وہ وَلَا حِيَاءُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس ان کو روزی دی جاتی ہے یہ آیت نمبر 179 ہے سورہ آل عمران میں پھر اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154 ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُنْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں تم اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن آگے جواب ہے وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے ہم نہیں جانتے کیسے وہ زندہ ہیں اس لئے ہم آگے پیچھے کچھ بھی نہیں کہیں گے بلکہ قرآن نے جو کہا تمہیں شعور نہیں تم سمجھ نہیں سکتے تو ہم خود یہ کہیں جی ہم سمجھ نہیں سکتے کیسے وہ زندہ ہیں دنیا کے اندر قتل ہوئے ہیں لیکن جنت میں ان کی روح زندہ ہیں دنیا میں زندہ نہیں ہیں حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1887 مسروق کا بیان ہے کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیتِ کریمہ کے بارے میں پوچھا سرال عمران کی آیت نمبر 17 اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ اس آیت کے بارے میں جیسے صحابے کرام کی سمجھ اس آیت کے بارے میں جیسے تاوئی کی سمجھ اس آیت کے بارے میں ہم بھی اپنا سمجھ ویسے ہی بنائیں تو فائدہ ہے کیا جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ تندیل معلق ہوتی ہیں اور جنت سے جہاں چاہتی ہے کھاتی پیتی ہیں اور عرش کے نیچے لٹکی ہوئی انہی روشندان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہیں تب ان کا رب ان کی طرف دیکھتا ہے اور فرماتا ہے تم کیا چاہتے ہو تو یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم اور کیا چاہیں ہم جنت کے اندر جہاں چاہتے ہیں سفر کر رہے ہیں کھاتے پیتے ہیں اللہ تین بار فرمائے گا پھر جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جب تک کوئی سوال نہ کرے انہیں چھوڑا نہیں جائے گا تو وہ یہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم تیرے راستے میں ایک بار اور شہید ہو جائیں تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ دنیا کے اندر روحیں نہیں آتی نیک لوگوں کی روحیں اللیین میں بری لوگوں کی روحیں سجین میں جمع ہو جاتی ہیں اس لئے تصور یہ کرنا اور یہ بتانا کہ جی جس طرح ہم زندہ ہیں وہ لوگ زندہ ہیں تو حدیث کے اندر منع ہے کہ ایسا ہم کو تصور نہیں کرنا ہے اور قرآن کے اندر بھی ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں آگے آیت ہے آیت نمبر 172 سے 175 تک اس کے اندر غزوہ حمراء الاسد کا تذکرہ ہے مشرقین مکہ غزوہ احد کے اندر جب ان کو جیت حاصل ہوئی وقتی طور پر وہ جانے لگے کس دور جانے کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ بھئی بڑا اچھا موقع تھا کہ ہم لوگ اس وقت مدینہ پر حملہ کر دیتے تاکہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیتے جتنے ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہم لوگ ختم کر دیتے بڑا اچھا موقع ملا ہوا ہے تو جیسے ان لوگوں نے سوچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال آیا کہ اب وہ لوگ جاتو رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا جبکہ کئی لوگ زخمی تھے ستر صحابہ کرام شہید ہوئے اس کے باوجود بھی ایمان والے تیار ہو گئے انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ زخم لگنے کے باوجود اللہ کی بات ماننے کے لئے تیار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لئے تیار ہو گئے اور وہ لوگ مدینہ سے آٹھ میل کے فاصلے پر ہمراہ الاسد ایک جگہ ہے وہاں پہنچے تو مشرقین نے جب ان لوگوں کو دیکھا مشرقین مکہ نے تو ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا اور پھر وہ لوگ مدینہ آنے کا ارادہ ترک کر دیئے واپس وہ لوگ مکہ چلے گئے تو اسی کے اندر کہا گیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں تو جیسے لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے کہا جاتا ہے اور ڈرائیا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں تازگی ہوتی ہے جیسے ڈرائیا گیا دیکھو تمہارے خلاف ایسا ہو رہا ہے تمہارے خلاف ایسا ہو رہا ہے لوگ تمہارے خلاف ایسا کر رہے ہیں تو ایمان والوں کی نشانی ہے کہ ان کا ایمان بڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ یہ کہتے ہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ ہی ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کتاب تفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 477 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ حسبن اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے یہ کہا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاولے میں لشکر تیار کر کے لے آئے ہیں تو آپ ان سے ڈریں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ ہی کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے اس لئے جب بھی گھورہت کا موقع آئے کوئی پریشانی آ جائے لوگ کہیں کہ دیکھو دشمنان تیار ہو گئے یہ تو غلط ہے لوگ کیا کرتے ہیں ڈراتے ہیں مومنوں کے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اس وقت فورا جملہ آ جانا چاہیے حسب اللہ و نیم الوکیل اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُونَ اِنْكُنْتُمْ مُومِنِينَ کہ ڈرنا ہے تو اللہ ہی سے ڈرنا ہے کسی اور اسے ڈرنا نہیں ہے مومن آدمی کو اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے دنیا کی کوئی بھی طاقت سامنے آ جائے ان سے ڈرنا نہیں ہے گھورانا نہیں ہے جو آدمی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے راستہ نکال دیتا ہے دنیا میں وقتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو گھوراہٹ میں مبتلا کر دیں پریشان کریں پریشانی کو جھیل جائیے لیکن حقیقی معنیوں میں ڈر اللہ کا رکھنا ہے ایک چیز اور یہاں بتانا ہے کچھ لوگ بولتے جی ڈرنا تو اللہ ہی سے لیکن ہم اور آپ تو شیر کو دیکھ کر بھی ڈر جاتے ہیں تو بھائی یہ وقتی ڈر ہوا یہ فطری چیز ہے کیونکہ وہ نقصان پہنچانے والا ہے وہ ڈر مراد نہیں ہے برائی کرتے وقت بھائی اللہ سے ڈرنا ہے نیکی کا کام کرنا ہے اللہ کے لئے کرنا ہے وہ ڈر مراد ہے ظاہری طور پر وقتی ڈر تو ہو سکتا ہے لیکن اس ڈر کو ختم کر دینا ہے اور گھوراہٹ میں ہمیشہ اپنے ایمان کو بڑھا کر کے رکھنا ہے اور ہمیشہ کہنا ہے اللہ ہی ہمارے لئے کافی ہے آیت نمبر 176 سے آیت نمبر 189 تک وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَيَّ ذُرُّ اللَّهَ شَيَّا اور آپ غمگین نہ ہو لوگ کفر میں آگے بڑھے ہوئے یعنی لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ غمگین کیوں ہو رہے ہیں وہ لوگ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے پھر اسی طرح کہا جا رہا جو لوگ کفر کر رہے ہیں پھر اسی طرح ایمان کو نہیں اپنا رہے ہیں نقصان اللہ کا کچھ نہیں کر سکتے خود ان کا ہی نقصان ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو محلت دی ہے اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُ اِسْمَا کہ اللہ تعالیٰ محلت دے کے رکھا ہے آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بڑی دولت دے رکھی ہے اس کو دنیا کے اندر محلتیں دیتا ہے عمر بھی دے رہا ہے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال اتنی لمبی عمر ملی ہوئی ہے پھر بھی لوگ ایمان نہ لائیں اللہ تعالیٰ محلت دیتا ہے مال میں آگے بڑھا رہا ہے دولت میں آگے بڑھا رہا ہے اولاد دے رکھا ہے اور اس کا نام ہے بہت ساری چیزیں ہیں یہ سب ڈھیل ہے اور جس دن اللہ پکڑے گا اس دن اللہ چھوڑے گا نہیں وہ لوگ برائی میں اور آگے بڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے کہ جب ہمیں کا کوئی آدمی مچھلی مارنے کے لیے جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مچھلی کے لیے جب دھاگا رکھتے ہیں اور بنسی لگاتے ہیں جیسے ہی مچھلی اس کو کھانا شروع کرتی ہے فوراں ہم اور آپ اوپر نہیں کھیچتے تو اگر فوراں کھیچ لیں گے تو مچھلی نہیں فنسے گی اس کو کھانے دیتے ہیں کھا 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 جب پوری طریقے سے غوت کر لے جاتی ہے تو جتنی تیزی کے ساتھ وہ غوت کے لے جاتی ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ ہم اور آپ اوپر کھیچتے ہیں تو فنس گئی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ مولد دے رہا ہے مولد دے رہا ہے لیکن جب پکڑے گا تو کبھی چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ نے فیرون کو پکڑا چھوڑا نہیں اللہ نے قارون کو پکڑا چھوڑا نہیں تو اللہ پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو نماز بھی نہیں پڑتا ہوں میں برے کام کر رہا ہوں لیکن اللہ نے مجھ کو دولت دے رکھی ہے اچھا انتظار کر رہے ہیں آپ اللہ نے آپ کو محلت دے رکھی ہے برائی کو چھوڑ دیئے ایسے لوگ مزاق اڑاتے ہیں پرانے بھئی یہ تو بڑے نمازی ہیں بڑے قرآنی ہیں لیکن پھر بھی مصیبت میں ہیں اور چھوڑا رہے ہیں آپ ان کا اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو زیادہ آزماتا ہے ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا ہے طائف میں لہو لہان کیا گیا ہے تو نیک لوگوں کے آزمائش تو ہونے ہی والی ہے تو اللہ ہر طریقے سے لوگوں کو آزماتا ہے تو گھبرانی کے بات نہیں لوگ ایمان نہیں لارے ہیں تو اللہ کا کیا ہوگا لوگ ایمان نہیں لارے ہیں تو کیا مسلمانوں کا کچھ ہوگا کچھ نہیں ہوگا ایمان نہیں لارے ہیں مسلمان نہیں بن رہے ہیں تو نقصان ان کا ہے اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا اللہ نے ان کو محلت دے رکھے ان کو چاہیے کہ وہ فائدہ اٹھائیں پھر آگے ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 189 میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِيَاكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَ اللَّهَ يَشْتَبِي مِنْ رُسُولِهِ مَنْ يَشَا فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا لیکن چاہتا ہے تو رسولوں میں سے بتا دیتا ہے منتخب لوگوں کو بتا دیتا ہے نبیوں کو بتایا رسولوں کو بتایا تو اللہ بتلاتا ہے اللہ کو کوئی نہیں بتلاتا کوئی نبی نہیں بتلا سکتا کوئی رسول نہیں بتلا سکتا کوئی ولی نہیں بتلا سکتا کوئی عام انسان نہیں بتلا سکتا اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے پھر اسی طرح سورة جن سورة نمبر بہتر میں دو آیت ہیں چھبیس اور ستائیس عالم الغیب فَلَا يُظْرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحْدَى اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب میں سے جس پر چاہے ظاہر کرتا ہے لیکن کس پر ظاہر کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس سے وہ راضی ہو جائے تو اللہ جس کو چاہتا اپنی بات بتا دیتا ہے تو یہ کونسی باتیں وہ موجزہ ہے جو عام انسان ایسا نہیں کر سکتا تو نبیوں کے ذریعے جو چیز ظاہر ہو اس کو کہا جاتا ہے موجزہ اور نیک لوگوں کے ذریعے جو چیز ظاہر ہو اس کو کہا جاتا ہے کرامت ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم لیکن معلوم ہونا چاہیے غیب کا علم صرف اللہ کو ہے دنیا میں کسی اور کو غیب کا علم نہیں ہے ہاں اتنا علم نبیوں کو ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے نبیوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں سکھایا بلکہ اللہ نے نبیوں کو بتایا ہے پھر آگے ہے آیت نمبر 180 میں بخیلی کا ذکرہ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اپنا مار اللہ کے راستے میں نہیں دے رہے ہیں بڑی سخت وعید ہے ان کو کیونکہ وہ لوگ جو مال روک کے رکھے ہوئے سمجھ رہے ہیں بہتر ہے ہوا خیر اللہم بل ہوا شر اللہم جی بہتر نہیں ہے ان کے لئے بلکہ ان کے لئے نقصان دے ہیں قیامت کی دن یہی مال بخیلی کی وجہ سے ان کے گردن میں لپیٹ دیا جائے گا پھر آگے اللہ نے کہا آسمان و زمین کی مراست تو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے ایک حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کتاب الزقاہ کتاب نمبر چوبیس باب نمبر تین باب و اسم مانعی الزقاہ حدیث نمبر ایک حضار چار ستین ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مصطل لہو يوم القیامة شجاعا اقرأ لہو زبیبتان يطویقوه يوم القیامة ثم یاخذ بلہزمتیه یعنی بشدقیه ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلہ هذه الآیہ اس کا ترجمہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ مال دے اور اس کی زکاة وہ ادا نہ کرے تو اس کے مال کو ایک گنجے ساپ کی شکل دے دی جائے گی جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے اور اس کا قیامت کے دن اسے توق پہنا دیا جائے گا یعنی گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کے موہ کے دونوں کناروں سے پکڑے گا یعنی جبرے کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں بخیلی کر رہے ہیں سوچتے ان کے لئے بہتر ہے نہیں ان کے لئے نقصان دے مال اللہ کا ہے اللہ نے مال کا وارث بنایا ہے اور کل اللہ لے لے گا بہت سارے غریب لوگ مالدار ہو گئے اور بہت سارے مالدار لوگ روڈ پر آ گئے تو یہ اللہ کا نظام ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں اس لئے اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے اللہ کے راستے میں لگائیے بڑا فائدہ ہے ہم دیں گے وہاں جمع ہو جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نقصان ہے جمع کیجئے اپنے لئے تاکہ کل مرنے کے بعد کام آ سکے اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 181 سے آیت نمبر 184 تک یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں غستاقی کی لَقَسْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُوا اَغْنِيَا یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے محتاج ہے ہم تو مالدار ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے گا جب اس طریقے کی آیتیں آگئی تو یہودیوں نے اللہ کا مزاق قرائیا ارے انہوں نے رسولوں کا مزاق قرائیا مومنوں کا مزاق قرائیا اللہ کا مزاق قرائیا فرشتوں کا مزاق قرائیا اور اللہ کو بولتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اللہ فقیر ہے یہ نہیں اللہ بے نیاز ہے اللہ کو کسی کے مال کی کوئی ضرورت نہیں اللہ اپنے خزانے میں سے سب کو مال دے دے پوری دنیا کے لوگوں کو اس کے خزانے میں سے اتنا خالی ہوگا جتنا سمندر میں سوئی کو ڈالتے ہیں تو کتنا پانی کم ہوتا ہے یہودیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم صرف اس رسول پر اعمال لاتے ہیں جو آگ والی قربانی دکھائے کہ کوئی چیز دکھائے اور آگ اس کو کھا جائے یہ ایسے رسول تو آ چکے ہیں تمہارے پاس آئے لیکن تم لوگوں نے بات نہیں مانی اگر تم سچے ہو تو کیوں نہیں ان کی بات مانی ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگوں آپ کو جھٹلا رہے ہیں آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے تو آپ صبر سے کام لیجئے ان کو درگزر کر دیجئے ناظرین اکرام آج کے خلاصے میں اور آج کی تفسیر میں بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں قرآن سے جوڑ دے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دامین وآخر دعوان الحمدلللہ رب العالمين صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ